اس کے علاوہ بتاتی چلوں کہ دوہزاس سولہ میں جب صوبائی بیسز پہ سندھ حکومت نے بہت زیادہ محنت کی تھی کام کی تھی اپنے کورسز کو اپنے کریکلم کو اپگریٹ کرنے کی آپ اس ٹیم کا بھی حصہ رہی ہیں سو لیٹس ٹرائنڈ انڈسٹانڈ فرم ہر کہ ایک اکیڈیمیشنز کو کیا مسائل درپیش ہے جب ہم بات کرتے ہیں ایک سنگل نیشنل کریکلم کی اور خصوصا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرائیوٹ سکولز کی طرف سے ایک پوش پیک آیا ہے لیکن اب جب اس کو ایکزیکیوٹ کرنے کی باری آ رہی ہے تو کن مسائل کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں پرائیوٹ سکولز اسلام علیکم نادر جی بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے مالیکم اسلام اور تھانکیو کیا آپ نے مجھے مجھے سپر بلائے ہیں نادر جی ایک بڑا اہم ایشو ہے سنگل نیشنل کریکلم ہم نے دیکھا کہ ایک بڑا لمبا اور complicated and comprehensive consultative process چلا لیکن اس کے باوجود بھی کئی academicians including yourself آپ کی اس حوالے سے reservations ہیں ان reservations کی بنیاد کیا ہے کیا چیز رکاوٹ حیل کرتی ہے سنگل نیشنل کریکلم کی you know implementation میں سو آمسطرہ آپ پیکھیں اس میں کئی دو تین چیزیں ہیں مگر اگر ہم سیدھا implementation پر آئیں جائسے تو سب سے پہلی بار چونچے سب سے بڑا problem نظر آ رہا ہے وہ ہے کہ درسی کتب کی ادم دستیاب یعنی کہ کہا گیا کہ ایک model textbook بنا دی گئی ہے اور model textbooks 30 model textbooks are ready اب یہ سکولز کا پہنچا دیں لیکن ہمیں ہی کہا گیا کہ آپ محدود نہیں ہیں آپ کو یہی textbook لازم نہیں ہے استعمال کرنا آپ ان سلوز پر بیسٹ textbooks بنا کر اور یوز کر سکتے ہیں اور publisher سے بھی ہی کہا گیا اب چھو پیوٹ سکولز ہیں آپ جانتی ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لازم ہم سن textbook بہو گیا بنجاب textbook بہو نہیں کر رہا ہوں اوکسورٹ کا قریب مختلف وہ چل رہی تھی کتاب صحیح وہ کتابیں بننے میں واقعت ہیں ابھی تک یہ 30 اگر یہ آگست سے بھی سٹارٹ کرتے ہیں سیشن بلکل یہ اگر بڑھا دیا گیا ہے لیکن کتاب بننے میں تو وقت ترکار ہے بلکل ابھی کتاب ہاتھ میں آئی نہیں ہے کم سے کم جلدی سے جلدی بھی وہ پوش کریں تو چار مہینے تو لگتے ہیں کہیں نہیں جا ایک میاری کتاب بنانے میں بلکل وہ کب بنے گی وہ کب آئیں گی وہ کب رسمنیٹ ہوگی اور پھر کتاب کو پڑھانا کس طرح ہے اس کے طریقے کار کو سمجھانے کے لیے ساتھ ازار کی تربیتی ورکشاپس ہوتی ہیں ٹیچر ٹریننگ پھر وہ کب ہوگا یہ سارے سب سے بڑا جو مجھے پوائنٹ نظر آرہے سب سے بڑا ادنسٹریٹیو جو ہے جو یہ ہے سہی اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کریکلم کو اچسل دیکھیں میں انگلیش کریکلم دیکھ انگلیش میں ہمیں پہلی دفعہ آئیم جو ہمیں تنپیدی سوچ بنانی ہے ہم نے کہا کہ انیلیسز اور ساری کاغنیٹیو دومیس کو ہمیں اگریس کیا فانچاسٹک لیکن کسی ہی چیز کو جب انپیک کرنا ہوگا ہے اس کا امپلیمنٹیشن اس کا نفاظ سب سے اہم چیز ہے سہی اس کے لیے تربیت درکار ہے اگر ٹیچر ٹریننگ ہوئی نہیں ہے ٹیچر ٹریننگ جب ہوئی نہیں ہے تو ٹیچر اور ابھی کوئی پلان رول آؤٹ کیا بھی نہیں ہے بلکہ دادیا جی اگر اسی بات کو میں مزید آگے لے کے چلوں آپ نے کیونکہ سندھ حکومت کے ساتھ بھی بڑا ایک قریبی اور اہم رول ادا کیا تھا ان کی جب انورڈ ریفلیکشن اور اپگریڈنگ آف دی کریکلم ہو رہی تھی ایک ویجن بہت اچھا ہے دیکھیں جی سنگل ناشنل کریکلم کا ویجن یہ ہے کہ سارے جو نظام ہے اس کو یگجہ کیا جائے جو مختلف دھاروں میں ہم بٹے میں ہیں اس سے ہمیں واپسی کا ایک راستہ ملے لیکن مجھے بتائیے جہاں تیچر ٹریننگ ضروری ہو جاتی ہے to stay true to this vision and this essence یہ کتنا مختلف ہے جو at present صوبائی کریکلم پڑھایا جا رہا ہے جو گورمنٹ کا نصاب ہے اس سے یہ سنگل ناشنل کریکلم کس قدر مختلف ہے اس پہ ذرا بات کیجئے گا دیکھیں کس حد تک مختلف ہے پہلی بات ہے کہ ہم ابھی جو گورمنٹ کا نصاب چھو پڑھایا جا رہے ہیں اگر ہم سائنس کو فر ایکزامپل لے کے ابھی تک ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیفینیشن سے کھاتے ہیں بچے پڑھنے اور اس کو لے کے جا رہے ہیں اب یہ ان تھیری انہوں نے کہا کہ ہم سٹیم اور سٹیم کا پروسسس لائیں گے رائے ہیں سائنس کی بارت ہم کر رہے ہیں جس پہ اگر یہ ہے کہ پروجیکٹ بیس لرننگ ہوگی اور سائنٹ افک کونسپس کو اینوال کرتے ہوئے ہونی ہے بلکل ہم نے کہہ تو دیے گا ابھی ہماری ٹیشہ سٹین پر پرینگ نہیں ہے لیکن جب میں ڈیساہب یہ جو بنا ہے اس کو جب دیکھتے ہیں ہم تو ہی ایسے لو میں تو آرہا ہے ہاو ایور جو ایچول ایکٹیوٹیز اس میں دی گئی ہیں اس میں یہ کہیں اسے مطابقت نہیں رکھا صحیح اچھا یہ سپیریئر والی بات کو میں چاہوں گی کہ آپ مزید وضاحت کریں ایک سوال اس وقت یہ ہوا تھا اور اس بات سے ہم نظر نہیں چھرا سکتے کہ ہمارے حکومت ہی یعنی اگر ہم پبلک سیکٹر ایڈوکیشن سینٹرز کی طرف دیکھیں and we compare them to the private schools in پاکستان تو زمین آسمان کا فرق ہے دنیا کی کسی بھی ملک کی طرح لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جو پرائیوٹ سکولز کی طرف سے پش بیک ہے کہیں نہ کہیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید the level of studies the quality of studies will be compromised on اگر ہم سی این سی کی طرف یعنی سنگل ناشنل کریکلم کی طرف جاتے ہیں مام یہ تاثر کتنا صحیح یا کتنا غلط ہے اچھا دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا مسئل ہے اس وقت پرائیوٹ سکولز جو ہیں وہ ان کے پاس سبجیکس اپنے حساب سے رہانے کی آزادی ہے صحیح ایک لیول پر جو کور سبجیکس وہ تو پڑھائی جاتے ہیں ہمیں ابھی سنگل نیشنل کریکلم نے چھے سبجیکس پڑھائیوٹ کٹ اس نے کہا ہے کہ جی انگلش پڑھانی ہے اردو پڑھانی ہے سائنس پڑھانی ہے میت پڑھانا ہے اسلامیات پڑھانی ہے اور معشرتی پڑھانا ہے بلکو آدھی چیزیں اردو میں آدھی انگلش مگر آج کی دنیا میں اور ابھی آپ کوویٹ سناریو کو دیکھ لیچے اس میں ہم سب بلینڈڈ لرننگ پہ چلے کے آئی ٹی بارے میں کوئی بات ہی نہیں ہے آئی ٹی مجھے پڑھانی ہے تو میں کیسے پڑھا نساب سے بائر جا کنی بڑھا سکتی کیونکہ انہوں نے کہ آپ اسی میں پڑھیں سہی تو جو آپشنز کھول رہے تھے اور دے رہے تھے بچے کو یہ میرا نیکس پوائنٹ تھا کہ وہ کس طرح آگے بڑھائیں گے تو کیا ایچولی ایسن سی کی جو ہے ہم کہہ رہے ہیں ہم نے کیمریٹ سے سب سے وہ لیے لیکن جب آپ اس کو انڈیپٹ انالیسیس کرتے ہیں اس کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پبلک سکول کے بچے ہیں وہ سٹرگل کریں گے تھوڑا آگے آنے کے لیے اور جو پیوٹ سکول کے بچے ہیں وہ پیچھے جائیں گے کیونکہ انہوں نے اس کے بیچ میں چیز بنا دی ہے تو وہ آگے جو بچے آرہی پیوٹ سکتے ہیں آگے کی پڑھائی کر رہے ہیں اور وہ ایک پورا طریقہ کار ہی مختلف ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے بچے کی را کیسے نکالے جائے کہ جو پبلک سکٹر کا بچہ ہے وہ اپگریڈ بھی ہو لیکن نوٹ آگے کسٹ آف گیویگ آمپرومیزنگ آمپرومیزنگ کار رہے ہیں ان کی قولیٹی آف ایڈوکیشن کامپرومیز بھی نہ ہو بیچ کی کوئی را نادرہ جی نکلتی ہے بیچ کی را یہی ہے کہ دیکھئے جو O-Levels اور IP کے جو سکرین کے بچے ہیں آپ انہیں نہ چیڑے کیونکہ وہ سکرین مختلف ہے یہ بات وہ کامپرومیز اس بات کو یقینی بنایے کہ جو SLOs ہمارے پامی یکسہ پامی نسی کے ہیں وہ کور کر رہے ہیں اور اس کے بات جو انہیں ایکسٹرا دینا ہے اس سے انہیں نہ روپ ہے جو ایکسٹرا سبجیکس جو ایکسٹرا لائنگ جس وہ پڑھانا چاہتے ہیں آئیٹی پڑھانا چاہتے ہیں انہیں پڑھانے دیں بلکہ آگے جا کے بچے کو انتحان دینا ہے جب بلکہ کامی بلکہ آگے آگے اس کی بیسی کے لئے انتظار کیا جائے کہ وہ نوی جبات میں آجائے تو پھر ہم کیسے عرفہ کریم جیسے بچے پر نو سال کی عمر میں پوری دنیا میں ریکار کائم کر رہے ہیں آئیٹی کا بہت شکریہ نادرہ دی دیکھ